اسلام علیکم ویورز کے آپ کو بھی ایسا مزیدہ زبازہ پیزا کھانے کا موڑ ہو رہا ہے تو میں آپ کو اج بنا رہا ہوں گا کم پیسوں میں مزیدہ زبازہ پیزا گھر کے اپنے تو چلی جی چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے لیا ہے بوائل پانی نیم گرم پانی اس میں 2 ٹیبل سپون شوگر کے ڈال کے اس کو مکس کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہم لیں گے دیر کلو میدہ اور اس میں 2 ٹیبل سپون ایس ڈال لیں گے اس کے بعد اس میں ڈال لیں گے نمک حسبزائی کا جو ہم نے چینی پانی بنایا تھا وہ اس میں ڈال لیں گے اچھا آپ کو جو یہ دو جو بنانی ہے اس کی پیزا جو بنانی ہے آپ کو نیم گرم پانی سے اس کو گوننا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو بلینڈر کی مدد سے اس کو جو ہے ڈو بنا لیں گے اس کی نیم گرم پانی آپ کو نیس کو ڈال لیں گے یہ بہت زبادست پیزا بنے گا آپ کا آپ نے بھار پیسہ ضائع نہیں کرنا گھن میں بہت ہی ہائیجینی زبادست پیزا بنانا ہے اور بہت کم پیسوں میں آپ کا زبادست پیزا بن جائے اس پر آپ نے کھوکنگ آرڈ ڈال دینا ہے اسی شیپ میں آپ کو گوننا ہے زیادہ اس پر مکے نہیں ماننا ہے اس کو زیادہ پریس کرنا ہے بہت آپ کی سوفٹ ڈو ہونی چاہیے تاکہ آپ کا جب پیزا بیک ہوتا ہے بہت سوفٹ اس کی ڈو یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے یہ اس کو بس آپ نے اس طریقے سے کر کے اویل لگا کے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے یہاں پہ ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تو اس کی دو کی سائز ہے وہ ڈبل سے ٹرپل ہو جائے گی جتنا ڈو زیادہ پھولے گا مطلب آپ کا پیزا بہت سوفٹ بنے گا جب آپ اس کو بیک کریں گے تو اب اس کو ہم رکھ دیتے ہیں ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے تو ساتھ سر میرے چین کو لائک سبسکرائب کلک کر دیں گے تو ہر آنے والی نئے ویلی آپ تک بہ آسان سے پوز سکے یہاں پہ میں نے تھوڑی سا جو ہے میری خوشکی ڈالی دی اور اس پہ جو ہے ڈو کا پیڑا بنا کے اس کو آپ نے اسی طرح طریقے سے بیل لینا ہے گول شیپ کے اندر اور پیسکو میں اس کے بارے ہم رکھیں گے اس کو اسی طرح پلیٹ میں پیزا پلیٹ میں اس کے بارے ہم اس میں فوق کی مدد سے سورا کر لیں گے اور اس پہ ہم نے جو پیزا سوس بنایا تھا پیزا پیوری بنائی تھی اس کے سات سورا نیز پیرنا پیٹیں دی اگرے میں اس کو ٹکیا اس کو اسے کی ذوہوں ہوں ملدے تھی اس میں کیسے اپنے شرط میں اس میں چکڑی ہے وہ ہاں اسے مانے میں صبح کر لیں گے پیزا نیز پیوری بنائی پیressing離کیں mniej اور پیورو پیوری بنائے پیوری بنائی واپس اچھانے مائیو سورس پر اپلائے کر رہا ہوں گا میںیو میئنیز مٹر سے کریمی نیزڈگی تیرین دی اپلائی تھی انabl outdated پیوری Messiah یہ دیکھیں جہاں پر میں اس کے پر میو اپلائے کر رہا ہوں تو یہاں پر جو ہے اس کو اچھی جگہ سے اس کو سپون کی مرض سے ہم اس کے ساتھ مکس کر لیں گے پیزا سوس کے ساتھ تو اس سے بہت زبردست کریمی فیلی پر آئے گا پیزا میں اور اس کو جو ہے ہم بیک کریں گے جب تو میں اس کو بیک کرنے والا ہوں وہ بہونے میں بیک کرنے والا ہوں آپ نے بہونے میں باریک کنکریٹ جوتی ہے وہ ڈال کے اس کو ڈکن لگا کے پچیس اپیس منت گرم کر لینا ہے تو رکن لگا کے تاکہ وہ اندر سے پورا ہیٹ اپ ہویا ہے تو آپ اسی کے پر یہ اس لیے پلیٹ رکھ دیجئے گا تو آپ کا پیزا بہت اچھا بیک ہو جائے گا دس پرنہ منٹ میں یہ دیکھیں اس کے پر میں نے بنگو بھی ڈال دی ہے اور سمرا میوش کا ٹی وی ڈال رہا ہوں گھر میں جو پیزا بانتا ہے وہ بہت ہی زبادرز بانتا ہے کیونکہ آپ اپنے ساف سوس میں ویجیز اور چکن اور سارے انگریڈینٹس اس میں ایڈ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور بہت ہی زبادرز اس میں پلیور آیتا ہے کیونکہ انگریڈینٹس بانتا خود دل کھول کے ڈالتا ہے بہت ہی کم پیسوں میں آسانی سے یہ پیزا گھر پر تیار ہو جاتا ہے دیکھیں اس پر چکن کے پیز یہ تکا چکن تکا پیزا ہے پہ تکا مثالے سے میں نے یہ بنایا تھا چکن اس کے بعد اس پر میں نے ریٹ چلی فلیکس تھوڑے سے اوپر سے سپنکل کر دیئے تاکہ جو ہے اس کا بہت اچھا فریور آ جائے یہاں پہ اس کو اپنے یہ موزیلا چیز ہے میں ہمیشہ موزیلا چیز استعمال کرتا ہوں پیزا میں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت زبادر ہاتا ہے چیڈر چیز میں استعمال نہیں کرتا ہوں وہ آپ کی مرضی اگر آپ چیڈر چیز بھی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس سے جا کیا ہوتا ہے اس کا ریشہ بہت اچھا بنتا ہے چیز کا یہ دیکھیں اس کے پر بھی تھوڑی اور مائنس لگا دی اور چیز اس کے پر اچھی طریقے سے ہم نے اپنی مرضی سے سپنکل کر دیئے اب اس کے بعد ہم اس کے پر تھوڑی اور ریڈ فلکس داریں گے جن کو اس پیسی پیزا کھانے کا شوک ہے ان کے لئے بہت ہی زبادر سے یہ دیکھیں جا ہمارا زبادر بہت ہی زبادر سپر زبادر پیزا تیار ہو چکا ہے بہت ہی سوفٹ کریمی اور دیکھیں اس کی ڈو کتنی لچکدار ہے اس کی چیز دیکھیں یہ زبادر پیزا ہے بہت آپ کھائیں گے تو مزہ آ جائے گا ایسا پیز آپ نے نہیں کھایا ہوگا چلتے ہیں جی میں یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیج